بھارت باتا کی 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 فاموش ہے جو یہ وہ صدا ہے وہ جو نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے ساتھی یوں تم کو ملے جیت ہی جیت صدا بس اتنا یاد رہے ایک ساتھی اور بھی تھا جاؤ جولات کے تُم گھر ہو خوشی سے بھرا خوش نصیب ہیں وہ جو وطن پر مٹ جاتے ہیں مر کر بھی وہ امر رہ جاتے ہیں کرتے ہیں ہم سلام انہیں جو وطن کے لیے اپنے پرانوں کو بھی نوچھاور کر دیتے ہیں جب دیش کی سرکشہ اور آن بانشان کی بات آتی ہے تو وہاں اتراخن کی ویر جوانوں کا ذکر نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا کارگل دیوست کے افسر پر آج پورا دیش ان بھارتیہ سینہ کے پانسو چھبیس شہید جوانوں کو یاد کر رہا ہے جنہوں نے اپنی جان کی فکر نہ کرتے ہوئے دیش کیلئے اپنے پرانوں کی آہوتی دے دی کیا آپ جانتے ہیں کہ ان پانسو چھبیس جوانوں میں سے پچھتر جوان صرف دیو بھومی اتراخن کے ہی تھے اتراخن کو ویروں کی بھومی یوں ہی نہیں کہا جاتا جب جب دیش پر کوئی بھی سنکٹ آیا ہے تب تب یہاں کے ویر سپوٹوں نے اپنی جان دے کر بھارت ماں کی رکشہ کی ہے ایسے ہمتی جوانوں کو ہم نمن کرتے ہیں آہ سے ڈیڑھ دشک پہلے یعنی انیس سو نینیانوے میں جب پاکستان نے اچانک دیش پر حملہ کیا تھا تو ہمارے جامازوں نے پاکستان کو موہ توڑ جواب دیا تھا ہمارے کی تھی کہ پاکستان کو پیچھے ہٹنا پڑا اتراخن کے جابازوں کے شف جب سینہ کے ہیلیکاپٹر سے پردیش میں لائے گئے تو مانو پورا پہاڑ آنسو کے سلاب میں ڈوب گیا کچھ ایسا ہی منظر ہمیں اس دوران دیکھنے کو ملا اتراخن سینک باہولی پردیش بھی کہا جاتا ہے کیونکہ تیرہ زلوں والے اس راجک نے ابھی تک دیش کی رکشہ کرنے کیلئے کئی بھی جوان دیئے ہیں ماتری بھومی کی رکشہ کرتے کرتے وہ دیش کی سیما پر شہید بھی ہوئے ہیں ساتھ ہی دیش کے سرووچ پدوں پر پہاڑ سے ہی نکلے ہوئے سینے ادھیکاری بیٹھے ہیں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سرکار ان جوانوں کی شہادت کو ابھی بھی پورا سممان نہیں دے پائی جس کا ان کی پریجنوں کو انتظار ہے کارگل یود کو آج انیس سال پورے ہو گئے ہیں لیکن شہیدوں کی پتنیاں اور ماں باپ آج بھی سرکار سے ان کا حق و سممان ماغ رہے ہیں جوانوں کی پریجن آج بھی ان کی یادوں میں آسو بہا رہے ہیں کئی سالوں پہلے دیش کی رکشہ کے لیے راج اوری سیکٹر میں شہید ہوئے سینک کی پتنے کا بھی کچھ اسی طرح کا حال ہے ان کا کہنا ہے کہ سممان کے نام پر سرکار صرف کھانا پورتی کرتی ہے ابھی تک ان کے بچے بے روزگار ہیں جو وعدے ان سے کیے گئے تھے وہ ابھی تک پورے ہی نہیں ہوئے ہیں لیکن افسوس وہ وعدے ابھی دھراتر پر نہیں اتر پائے آج حالات یہ ہیں کہ نہ ہی سرکار کی گیس ایجنسی انہیں ملی اور نہ بچوں کو نوکنی مل پائے شہید کا پریوار محض پینشن سے ہی اپنا گزارہ کر پا رہا ہے وہ دوسری اور سترہ سال پہلے اپنے بیٹی کو کھو چکی ایک بوڑی ماں آنسو کو پوچھتی ہے اور اپنے 21 سال کے بیٹے کو کھونے کا درد بیان کرتی ہے ان کا کہنا ہے کہ 2001 میں ان کا بیٹا راجوری سیکٹر میں شہید ہوا تھا اس سرکار نے کہا تھا کہ وہ شہید کو سممان دیں جس کا حق دار ان کا پریوار ہے لیکن ایک بار پھر سے افسوس ہو رہا ہے کہ انہیں بھی نیراشا ہی ہاتھ لگی سرکار شہید کی پریوار کو وہ سممان نہیں دے پائی جو انہیں واسطب میں ملنا چاہیے تھا جابازوں کا پریوار آج بھی سرکار کے بادوں کا پورا ہونے کا انتظار کر رہا ہے شہید پریوار کے لیے گھوش نائت اتکالی نتیانن سوامی کی سرکار میں کی گئی تھی واسط تک بری نہیں ہو پائی ہے جو بہت ہی نیراشا جنک بات ہے انہوں نے سرکار سے کئی بار گوہار بھی لگائی ہے لیکن کوئی سننے کو ہی تیار نہیں کارگل یود میں جیت دلانے کے بعد اتراخن کے پچھتر جوانوں کو پدک دے کر سممانت بھی کیا گیا لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سرکار ان کے پریبار کو مان سممان دینا بھول گئی ہے کارگل یود میں گڑوار رائیفلز کے 47 جوان شہید ہوئے تھے جن میں 41 جاباز اتراخن کے ہی تھے جبکہ کماؤ ریجمن کے 16 جاباز نے اپنے پران دیش کی لئے قربان کر دیے تھے پہاڑ کے جوانوں کو سینہ میڈل پندرہ مہا ویر چکر دو ویر چکر نو اور مینشن ان ڈس پیچ گیارہ ملے ہیں اگر ہم اتحاس کے ان پندرہ کو پلٹ کر دیکھیں تو دیش کو اتراخن نے کافی جوان دیے ہیں بھارتی سینہ میں ہر پانچوہ جوان اتراخن سے ہی ہوتا ہے آج بھی یہاں کی سنسکریتی یہاں کی لوگ کتھائیں سینہ کے جوانوں سے شروع ہوتی ہیں اور انہی کے قصوں